ہے ایمانداری کے بعد ہم اپنے وطن کے لیے اپنی مٹی کے لیے اپنی زمین کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہیں یہ ہماری پہلی جنریشن کا جو ہے ہم جو لکھتے ہیں اس کا پسے منظر پاکستان ہوتا ہے ہم جو بولتے ہیں اس کا پسے منظر پاکستان ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین اگرامی میں ہوں حافظ محمد نائیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نوروی نیوز ہم آپ کو ملواتے ہیں کہ ایسے شخص سے جن کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خلق کے خدا کی خدمت کرنا ہے وہ تقریباً پچھلے سات دہائیوں سے رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں لیکن وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا سوچتے ہیں پاکستان کی عوام کا سوچتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں محمد عاصف خاجہ صاحب سے جو کہ ڈن مارک میں رہتے ہیں لیکن ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کا ہی سوچتے ہیں جناب حافظ نائیم صاحب میں اصار ویلفیر فانڈیشن کی طرف سے اور اس کے صدر جناب محمد صدیق حیدر کی طرف سے پاک ناروے نیوز شاہ جبیل صاحب آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں شکریہ صدی اللہ علیہ وسلم کہ اور آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں بہت خوش ہوں کہ میری درتی میرے کوچھے میرے لوگوں نے دور دیس میں بسنے والوں اور ان کی بہتری کے لیے ہر دم کام کرنے والوں کے مطلق بھی سوچا ہے یہ آپ لوگوں کی بڑا پد ہے کہ آپ اتنی دور رہنے کے بعد ہمیں اتنی دور رہتے ہیں لیکن آپ ہمارے متعلق سوچتے ہیں اور یہ اسی کا رد عمل ہے یہ اسی کا رد عمل ہے جو ہم آپ کے لیے کرتے ہیں جو ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ہم نے میں نے جیسے آپ کے پہلے بتایا تھا کہ میں ٹاٹ سکول میں بیٹھ کر پڑا ہوا ہوں وہ مٹی جو ہے وہ مجھ میں سرائیت کر گئی ہوئی ہے میرا خدا جانتا ہے حافظ آپ آج پچاس سال ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے میں ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی مٹی کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتائیے گا کب سے کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں دیکھئے جی یہ اس آر فیل فیر فونڈیشن جو ہے نا اس کو قائم ہوئے تین سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ چار دوستوں نے مل کر جو تھی یہ اس کی بنیاد رکھی تھی اور چاروں دوست جو ہے ان کا تلق سیالکوڑ سے ہے ان کے جو ہیڈ ہے اور جو ہمارے صدر بھی ہے ان کا نام ہے جی محمد صدیق حیدر ہمارے جو جنرل سیکٹری ہیں یہ دوسرے دوست ہیں صاحب امان جویز صاحب ہمارے جو ہے وہ خزانچی ہیں اور یہ تیسرے دوست ہیں اور احمد باجوا صاحب جو ہے چوتھے دوست ہیں ان چاروں نے جو ہے نا بے سرو سمانی کی حالت میں ایک نیک جذبے کے تحت ایک پیار کے ساتھ آپ نے رکھی تھی اس میں جو بتانے والی بات یہ ہے کہ محمد صدیق ہمارے جو صدر ہیں محمد صدیق حیدر صاحب ان کا ایک جو آئی ٹی کا بزنس تھا جو اچھا خاچا روج پر بھی تھا خاندانی بزنس ہے اور اس کو اچھے تنی کسی چلا بھی رہے تھے اس میں پرافٹ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا لیکن نیکیوں نے ان کو اپنی طرف کھینچا اپنی طرف بلایا اور دعوت دی کہ آپ دنیاوی دنیاوی جو ہے لالچ کی دنیاوی جو ہے منافع کی بجائے آپ جو ہے اب اگلے جہان کا جو فکر کریں وہ ما شاء اللہ جوان ہے خوبصورت ہے بہت اچھے ہیں بہت انرجک ہیں انہوں نے اپنا سارا کاروبار بند کر کے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو ایک ان فلا و ببود کے کام میں لگا دیا ہے میں نے اپنا حافظ صاحب آپ کو بتایا تھا کہ کام تو آدمی شروع کر لیتا ہے اور اس کی جو سٹارٹ کرنے کا جو اس کا ڈنگ ہوتا وہ بھی یہی ہوتا ہے یا اس کے سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بامی اور روج تک لے کر جائیں گے لیکن بعض دفعہ جو ہے وہ کام کو چنتے وقت جو ہے وہ اس کا خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے یہ جو خیم جمع کرنا ہے نا یہ بہت ہی مشکل کام ہے ہر کام جو چلتا ہے وہ پروڈکشن پر چلتا ہے دیکھیں یہ جو پروڈکشن ہے یہ لوگوں نے مہیا کرنی ہے اور ہمارے جو آپ کو پتا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں سب سے زیادہ کہ ہمارے لوگوں میں آگئی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لوگ ہون تو لینا چاہتے ہیں ہون تو لینا چاہتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہون دینا نہیں چاہتے بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں میں نے اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ابھی جا کر پتا چلا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مزداری بات ہے اللہ نے بھرکت بہت دی ہے ہمارے ساتھ جو ہے پورا شہر جو ہے وہ ہمارے ساتھ لگ گیا جیسے ہمارا کام نہیں یہ ان کا ہی کام تھا تو سیال کورٹ کے مطلب شہر اکمال کے مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھتے کہ وہ کون نہیں جانتا جی اور بزہتر ہی بھائی یہ ہے کہ یہ وہ بڑا زرخیص شہر ہے جس نے دیکھی اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے شہروں کے لیے ایک مثال قیم کی ہے وہ مثال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سڑکوں کا جال خود بچھایا ہے اور اس میں انہوں نے جو ہمارے انڈسٹریل کے کرتا درتا ہے انڈسٹریل کے کرتا درتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے پرافٹ کا جو ہے نا ہاو پرسنٹ جو ہے نا رکھ دیا ہوا ہے کہ ہم جتنی ہماری ایکسپورٹ ہوگی اس کا ہاو پرسنٹ جو ہے ہم اپنے شہر پر لگائیں گے تو اس طرح یہ فائدہ ہوا ہے جی کہ ایک تو ہم نے اپنی سڑکوں کا جال بچھا دیا اس کے بعد جو ہے نمبر دو ہم نے اپنا دنیا کا سب سے لبے لمبا دنیا کا نہیں پاکستان کا سب سے لمبا رنگے بنا کے ہم نے اپنا جو ہے نا ائرپورٹ بنا دیا وہ بھی جو ہے نا سٹیٹ آف آٹ کسم کا ائرپورٹ بنایا پھر ہم نے جو دیکھیں جی اپنی ائر لائن کام کر دی ائر سیال کام کر دی اب ائر سیال جو ہے وہ سیال کوٹ کی پاکستان کی حدود سے نکل کر اب جو ہے وہ اپنا ہمارے جو ہے عرب ملکوں میں جا رہی ہے جی اور آگے آگے جا کر وہ جو ہے نا یورپ کو بھی ٹچ کرے گی اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے بعد یہ چاروں دوستوں نے مل کر جو سیال کوٹ میں سب سے زیادہ جو جس چیز کی کمی تھی وہ ہون ملنے کی کمی تھی ہون نہ ملنے کی وجہ سے کافی لوگ جو ایکسپائر ہو جاتے تھے فوت ہو جاتے تھے عورتیں ہانس کا راہتے دریری کے وقت جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا مسئلہ پیدا ہو جاتا تو اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا یہ مشکل کام ڈالا یہ مشکل کام ڈالا لیکن بہر و خوبی ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اور اس میں یہ ہی نہیں ہے جو بھی ایک دفعہ ہمارے لبارٹری میں آتا ہے وہ ہماری دامِ الفت میں جو ہے گرستار ہو جاتا ہے بلکہ ہے وہ کتنے لوگ انوالو ہیں آپ کے اس کام میں دیکھیں جی انوالو جہاں تک تو ڈونرز کا تعلق ہے وہ تو بے شمار ہیں لیکن ہمارا جو عملہ جو ہے یہاں بیٹھ کا صحیح کی گینکی تھا علم نہیں ہے لیکن وہ پندرہ سولہ لوگوں پر مستمل ہے ٹکنیشن ہے لبارٹی ٹکنیشن ہے ہون ٹیسٹ کرنے والے ہیں پھر اس کے بقابلے میں ہم نے جو بارش جو مشینری مگائی ہے آپ اندازہ لگا لے کہ سولہ سولہ لاکھ روپے کا جو ہے نا ریفیجیٹر ہم نے مگائے ہیں سولہ سولہ لاکھ کے جو ہے نا جی جس میں بھون محفوظ رہتا ہے پروفیشنل پھر گورنمنٹ آف پاکستان حکومت پاکستان نے ہمیں اس کا سیٹیفکیٹ دیئے یہ دیکھیں یہ سیٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا سارا کام جو ہے وہ رول اور ریگولیشن کے اور جو ہرہا قانون کے بقابق ہے اور اس میں سب سے جو بڑی ہو بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں ایک پینی جو کسی سے دی لیتے اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ہمارے سٹاف کے میمبر نے یا سٹاف کے کسی بندے نے کوئی پینی وصول کی ہے یا کوئی قیمت وصول کی ہے یا اندربار سے جیسے آپ پتہ ہے پاکستان میں ایک سسٹم چلتا ہے اگر ہم جو ہے نا اس کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتے ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے جو ہے نا اس کو غریبوں کے لیے یہ فری ہے اور اگر کوئی اپنی مرضی سے دیلیشن دیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ہون جو ہے وہ سب کے لیے فری ہے اور ابھی ہمارے پاس فورس تیار ہو رہی ہے نو جوانوں کی ہم نو جوانوں کے اس طرف لارے ہیں اور اللہ کے فضل اور قرب سے ہمارے پاس جو ہے وہ دو ہزار سے زیادہ نو جوان کٹھے ہو گئے ہیں ہمارا ٹارگٹ پانچ ہزار کا ہے آپ کی جو ہے وہ یہ کوشش بھی تو ہونی چاہیے کہ اس کو صرف سیال کورٹ تک جو ہے وہ محدود نہ رکھیں آگے فردر بھی پاکستان کے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں تو اس میں بھی کیوں نہیں کام کر رہے اب تک دیکھئے دی ہمارا تو ایک ہاو ہے یہ جو چاروں دوستوں نے مل کر دیکھا ان کے ساتھ جو ہے جب ہم نے ان کی کار کردی دیکھی ہم نے ان کے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے وہ عمر اتنی عمر ہونے کے باوجود جو ہے ہم ان کے ساتھ چال رہے ہیں اور چلنا بھی چاہیے امانداری کی بات ہے ہمارا خواب ہے کوئی بات ہے جان بلڈ کی وجہ سے جائے نہ جائے تو یہ ہمارا سلوگن ہے مین سلوگن ہے تو اس سلسلے میں دیکھئے جی اگر میں ایک کام شروع کرتا ہوں ایک پروجبت شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس علاقے میں کروں گا جہاں میرے روٹس ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو اس آج سے پہلے جتنے ہم نے بڑے کام کیے ہے اس کو اپنے لاقعی سطح سے لاقعی سطح پر قائم کیا ہے پھر اس کو فلا دیا ہے ہم نے یہ جو کام کرنا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہم نے مثال قائم کر دیا پورے پاکستان کے لیے ہے لیکن سٹارٹ ہم نے وہاں سے لیا ہے جہاں سے ہمیں آسانیاں پیدا ہوں جہاں سے ہمیں جو ہے ڈونیشن مل جائے جہاں سے ہمیں ڈونر مل جائے تو اس طریقے سے جو ہے اب اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ملتان جو ہے یہاں سیالکوٹ ہے اس میں فرق کوئی نہیں ہے وہاں بھی اللہ کے بندے بستے ہیں یہاں بھی اللہ کے بستے 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 ہیں وہاں پر حافظ رعیم صاحب ہیں یہاں پر حاجہ اصف ہے محمد صدیق حیدر ہے کاملان رسول ہے امان جوید ہے تو ہم بندے ہیں اور بندے بھی ہم اللہ کے ہیں ایک ہی طرح کے بڑے ہوئے ایک جذبے کے ساتھ ملتان میں آپ کی براج انیشیٹیو لیتی ہے تو ڈیفنیٹلی یہاں کے لوگ بھی بھرکور تعاون کریں گے تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے صدیق صاحب سے کہ وہ آئیں یہاں پہ بھی کام شروع کریں میں اس سلسلے میں میں عرض کر دوں آم ملتان میں رہتے ہیں ڈاکٹر جوید صاحب جو ہمارے بہت ہی تینگ ٹینکر ہیں آپ جانتے ہیں انہوں کو اب دیکھیں ڈاکٹر جوید صاحب بھاولپور میں رہتے ہیں وہ بھاولپور سے ہمارے پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے ممانے خصوصی کے طور پر آتے ہیں ہم ان سے علم و فضل اور جو ہے نا اچھی باتیں سیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سیال کوٹ میں بھاولپور میں یا ملتان میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارا خواب یہ ہے کہ پہلے اب یہ سیال کوٹ سے نکل کر اردگرد کے علاقوں تک پھیل گیا ہے مثلا ہماری رینج جو ہے گجر دیکھیں دو چیزیں ہیں حافظ صاحب جس کو ضرورت ہوتی ہے کچھ کچھ کو بھی کچھ کرنا چاہیے ہم نے یہ دکھا ہوا ہے کہ دیکھیں مثلا میں آپ نے مجھے ہم سے خون لینا ہے ایک مسائل دینے لگا ہوں ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کے ہاندان کے افراد کتنے ہیں کتنے نوجوان ہیں اس میں آپ ہم سے جو اپنی ضرورت کے بطابق اپنے گروپ کے بطابق خون لے لے اس کے بدلے میں آپ کے جو ہاندان کے نوجوان ہیں ان میں سے کسی ایک کا خون ہمیں دے دے چاہیے وہ کسی گروپ کا ہو چاہیے کسی گروپ کا ہو دیکھیں گام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب سے پیچھے سے پروڈکشن جو ہے نو جاری نہ رہے تو یہ پروڈکشن ایسی ہے جو کہ انسانی مہیا کر سکتا ہے یہ ہم جا کر بزار سے مارکٹ سے خرید رہی سکتے ہون تو اس لیے ہم اپنے بچوں کی جو تعداد ہے نوجوانوں کو جتعداد ہے اس فورس کو بڑھا رہے ہیں اس کے لیے ہمارا جو ہے نا مختلف یونیورسٹیوں سے مثلا یونیورسٹی آف سیالکورٹ سے ہمارا ایم او یو ہو گیا ہے ہمارا ہمارا ان سے کنٹیکٹ ہو گیا ہے وہاں پر جو کہنا تو نہیں چاہیے جو غریب طلبہ ہے اور جو پڑھانے جن کو پڑھنے کے سلسلے میں فیصے ادا کرنے میں مشکلات ہوگی آپ ان کو جو ہے ان کا جو ہے نا خرچہ پرداشت کریں گے آپ ان کا خرچ خرچ دیں گے اس کے بدلے میں بوقت ضرورت انسانیت کی بیس پر دردے دل کی وجہ سے وہ اپنا ہون جو ہے نا کسی غریب کو دے دیں گے تاکہ انسان کی جان بچ جائے تو اس طرح ایک سسٹم تو چلا ہے اور اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ مجھے بتاتے ہوئے انتہائی فخر کا ساس ہو رہا ہے کہ تین سال میں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تو یہ سارے راستے جو ہے اللہ کے نام کے کیے ہوئے کام کے لیے اللہ ہمارے لئے راستے فراہ کرتا ہے ہمارے ساتھی جو ہے دھر رات بیرد کرتے ہیں وہ ہر وقت کوئی نہ جو ہماری لیبارٹری ہے وہ سٹیٹ آف آرٹ کسم کی لیبارٹری ہے اس میں ہون کے علاوہ ہون کی بماریوں کے سارے کسم کے ٹیسٹ جو ہے نا فری ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہم اپنی عوام کے لیے کہا رہے ہیں انشاءاللہ ہم ملتان پہنچیں گے اور انشاءاللہ آپ ملتان سے سیالکوٹ پہنچیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس لیبارٹریز ہیں تو کوئی ہسپیٹل بھی بنایا ہو سپیسیپک آپ نے جہاں پہ فری جو ہے وہ علاج ہو سکے ہیں دیکھئے جی ڈاکٹرز بھی ہیں اللہ کے فضل اور کرم سے یہ دیکھئے اور ڈاکٹرز پینل اگر آپ اس کو دیکھ سکے دیکھیں کتنے آپ کو ڈاکٹر نظر آئیں گے جی نظر آئیں ہیں آپ کو آگے آگے ہیں نظر آگے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا جو ہے ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ڈاکٹرز کا پینل جو ہے ہمارے پاس ہے جی ٹھیک ہے ہم جو کام کر رہے ہیں میں نے آپ کو اس کے لیے ایک ساتھا سا لفظ استعمال کر رہی ہے جس طرح فنکشن کر رہی ہے وہ سٹیٹ آف آرٹ قسم کے کام ہے جی سارے ہاں جی اور کیونکہ یہ خون کا معاملہ ہے بندے کی جان بچانے کا معاملہ ہے اس میں جو ہے نا کسی قسم کی کوئی کتا ہی جو ہے نا برداشنی کی اجازت ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ فردر جو ہے وہ آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں دیکھیں جی فردر ہمارے پاس جو ہے یہ انسانی بلائی کے لیے انسانی جان کو بچانے کے لیے انسان کو سہولت دینے کے لیے اس کے پیار میں اس کی محبت میں ہمارے پاس جو دوسرے پر جائے گریم مریضوں کی دعائیوں میڈیکل ٹیسٹوں مختلف آپریشن ویلچئر اور علاج میں مدد دینا ایک تو یہ ہو گیا جی یہ سن لیں پہلے انشاءاللہ یتیم اور گریم بیٹیوں کی شادی میں کھانے اور ضروری ساز و سمان کی تیاری اور اس کو ان کو ان سلسلے پر بدد کرنا بات ایسی ہوتی ہے جی بچی گریب کی ہے بچی میری ہے بچی کسی کی ہے وہاری سب کی بچیاں ہیں بات دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھرات نے آنا ہے ستر اسی سو آدمی کے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ہم جو ہے اور یا فنیچر نہیں ہے یا تھوڑا سا جہیز نہیں ہے ہم اس سلسلے میں بچیوں کو اپنے گھر صدار دیتے ہیں اور اس کا عجر ہم اپنے اللہ کی ذات سے لینے کے لیے وہ جو ہے دعا کرتے ہیں کہیں سکولوں کہیں سکول کالج اور یونیورسٹری کے خونہار طلبہ کی پڑھائی جاری رکھنے میں مالی مدد ہم کرتے ہیں جی صحیح ماشا ٹھیک ہے اور یہ بچے وہ ہیں جو آگے چالکا شائننگ سٹار بنیں گے ہمارے اور جب ان کو مدد ہوگی تو یہ پھر آگے دوسروں کو بھی یہ بدد کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور پھر ہی یہ ہماری بدد اس طرح کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت اگر کسی کا گروپ جو ہے کسی کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ کرٹیکل صورت میں ہے تو وہ اس کی جو ہے نا خون دے کر بھی بدد کر سکتے ہیں کئی غریب فیملیز کو مہانہ راشن کی صورت میں مدد دیتے ہیں مثلا وہ فیملیز جو کہ آپ خود اپنے طور پر رچار ہے اور وہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے ان کو مہانہ راشن کا ہم جو آنا بندوبست کر دیتے ہیں کئی غریب فیملیز کو چھوٹے گھر تمیر کر کے ان کو چھات مہیا کر دیتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نام پر آپ کام کرنا شروع کرے اللہ آپ کے راستے فرا کر دیتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے گھار چھوٹے چھوٹے یونٹ یا اگر کسی گھر کی جو ہے دوار گر گئی ہے یا چھاتے گر گیا ہے ہم ان کی اس طریقے سے بدد کر دیتے ہیں کئی بے روزگاروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے کاروبار شروع کرنے میں ہم مدد دیتے ہیں جی کئی عورتوں کو برسرے روزگار کرنے کے لیے ان کو سلائی مشینیں یہ سلائی مشینیں یہ زمین پر بیٹھ کر جو ہے نا اس کی بجائے ہم جو ہے نا ان کو بڑی سلائی مشین پرفیشنل کسم کی سلائی مشینیں کیونکہ انہوں نے سلائی کے ذریعے اپنا روزگار جو ہے نا حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو بڑی سلائی مشینیں اور اچھی اور عالی قسم کی لے کر دیتے ہیں رمضان میں گریب فیملی کی اداشن میں مدد ہم کرتے ہیں رمضان کے حینے میں ہمارا جو ہے ماشاءاللہ بہت وسط اختیار کر جاتا ہے باہر سے ہم مل جاتے ہیں شہر سے ہمارے جتنے ڈونر ہیں وہ مل جاتے ہیں تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک ایک سیشن میں ایک سال میں ہم نے دو کروڑ پے کا راشن جو تھا دو تقسیم کیا ماشاءاللہ یہ ایک لاکھ ایک لاکھ سٹھ ہزار کا راشن جو تھا وہ اصحار نے اور اس کے ساتھ ہم بار سے ہم مل گئے تھے تو اس طرح تقریب دو کروڑ روپے کا راشن ہم نے تقسیم کیا تو یہ سارا لوگوں کو ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کے علاوہ جو اضافی کام ہے کہ مساجد ہیں جو بعض دفعہ جو ہے نا وہ مالی مدد کے بغیر جو ہے نا وہ جب آگے بھڑ نہیں سکتی چال نہیں سکتی ہم ان کی مالی مدد کر کے اس کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے بلڈ کے علاوہ یہ ہمارے پرویجرک ہے ایسا کون سا لمحہ تھا کہ جو ہے آپ نے یہ کام شروع کیا آپ کسی سے انسپائر تھے یا خود دیکھیں جی اگر یہ سوال میری ذات پر ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں یہ شروع کیا ٹھیک ہے کیونکہ اس عمر میں اس وقت میری عمر اسی سال ہے اس عمر میں کوئی بھی نیا پرویجرک میں شروع نہیں کرتا میرے پاس جو پہلے پرویجرک تھے بڑے ہوئے وہ اس کو ان کی جو عمر ہے وہ پنچ تالی پنچ تالی سال ہے وہ کسی دوسری جو ہے نا کیونکہ آج کا جو تحیم ہے وہ اسار ویل فیر فانڈیشن اور بلڈ بینک ہے وہ کسی اور انٹرویو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ کے باہر بسنے والے ہیں جو غربت کی وجہ سے یا کسی بھی حالت اپنے ہاندانوں کو پالنے کے لیے باہر نکل آئے تھے ہم سے زیادہ یہ بھی آپ کو بتا دوں ہم سے زیادہ کسی نے اتنی بڑی قربانی نہیں دے کہ اپنے وطن بھی چھوڑا اپنی مٹی بھی چھوڑی اپنے لوگوں کو بھی چھوڑا اپنے ماں باپ بین بائیوں کو ان کی بہتری کے لیے ان کے ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم قربانی کے بکڑے بڑے اور اس کے بعد مزیداری بات یہ ہے کہ اب جب ہم اتنی عمر میں پہنچ گئے ہماری الادے جوان ہو گئی ہے میری اور یہاں یونیورٹری پرفیسر ہے تو انہوں نے پڑ تو لیا ہے لیکن جو خوشحالی ہم نے حاصل کی ہے اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جو اولادے ہیں اس معاشرے کو دے دی ہیں اب آگے جاگر دوسری تیسری جنریشن میں کیا بنتا ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن یہ خوشحالی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے ایمان داری کے بعد ہم اپنے وطن کے لیے اپنی مٹی کے لیے اپنی زمین کے لیے اپنی لوگوں کے لیے ہماری جانے بھی حاضر ہیں یہ ہماری پہلی جنریشن کا جو ہے ہم جو لکھتے ہیں اس کا پسے منظر پاکستان ہوتا ہے ہم جو گولتے ہیں اس کا پسے منظر پاکستان ہوتا ہے ہم جو جتنا کام کرتے ہیں جتنی چائٹی کرتے ہیں جتنا کچھ لگاتے ہیں اس کا سارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچے ہم اپنے ملک سے اپنی مٹی سے اپنے لوگوں سے بے حد پیار کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ میری جو کمیونکیشن آپ سے چل رہی تھی وہ دیفنیٹلی آپ جو ہے وہ اتنے سال انگریزوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ اردو میں خطو کتابت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی لوجک ہے دیکھیں جی پاکستان سے دیکھیں جی یہ اردو کی جو لاجک آپ نے بات کی ہے اردو نے مجھے یہاں پر روزی دیئی ہے اردو نے مجھے یہاں پر جو ہے روح شناس کر رہے ہیں اردو نے میرا وقار بلند کی ہے اردو نے مجھے استاد بنایا ہے اردو کا یہاں پر میں ٹیچر ہوں اردو میں یہاں پر پڑھاتا ہوں ٹیچروں کو اردو کمپیوٹر میں جو ہے نا ٹیچروں کو سکھاتا ہوں اور ٹیچر جو ہے پھر آگے سکھاتے ہیں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے نائم صاحب آپ سننے کا بہت خوش ہوں گے جس سکول میں بارہ پاکستانی بچے ہوتے ہیں وہاں پر اردو کی لیب قیم ہو جاتی ہے اردو کمپیوٹر کی لیب قیم ہو جاتی ہے اور لیب بھی اس قسم کی کہ آپ آش اشکار اٹھیں گے پورا اور ڈیلی پوری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ اردو ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں میری کافشوں کا بڑا تلق ہے کہ میں نے یہاں پر جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہر طریقے سے جو ہے نا یہ سہولتے حاصل کی ہے اور اسی طرح جمیل شاہ جمیل صاحب نے ما شاء اللہ جو ہے نا ناروے میں جنڈے گا رہے ہیں یہ ہمارے وطن کی محبت یہ مٹی کا اجاز ہے کہ ہم اسے جہاں تک کہ میں تین مینے یہاں پر اب رہتا ہوں تین مینے میں پاکستان رہتا ہوں کام وہی ہیں ہمارے جن کو ہم نے یہاں بھی سپروائز کرنا ہے وہاں بھی سپروائز کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے اتنے بڑے کام کیے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کوئی پیغام دینا چاہے پاکستان کو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی گورنمنٹ کو جی میں پاکستان کی عوام کو پاکستان کے ہر فرد کو پاکستان کے ہر جوان کو پاکستان کی ہر ہوا ساری خواتین کو یہ پیغام دیتا ہوں یہ جو آپ کو کتہ زمین ملا ہوا ہے یہ قدرت کی اتنی فیاضی ہے اتنی مہربانی ہے اتنا اس کا کرم ہے اتنا اس کا فضل ہے اس کی قدر کیجئے میرا اللہ جانتا ہے اس کی قدر کیجئے اس کے باتے کا جومر بنا کر رکھیے اس کے لیے دن رات ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس جس طرح کے موسم ہے اگر یورپ میں کسی ملک کے پاس ایسے موسم ہو وہ ساری دنیا کو جو بنا اپنے گربل آ سکتا ہے یہ ہمارے موسم ہمارے پاس کیا نہیں ہے یہاں دیکھئے میں ڈنمارک میں رہتا ہوں ہمیں دوب جو ہے نا لینی ہو تو ہم سپین جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے ساحل سمندر دیکھنا ہو تو کسی اور ملک میں جاتے ہیں اگر ہم نے پہاڑوں پر جانا ہو تو ہائیکنگ کرنی ہو تو پھر کسی اور ملک میں جاتے ہیں یہ ساری نیمتیں یہ ساری چیزیں یہ ساری رحمتیں ہمارے پاس ہے تو میں اپنے جو پاکستانی ہیں میں بھی پاکستانی ہوں ما شاء اللہ لیکن بڑا ہونے کے ناسے پہلی جنگریشن سے تلک رکھنے کی خاطر جو بڑا ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں میں ہاتھ بھند کر آپ سے گزارش کروں گا کہ نمبر ایک کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دامے درمے قدمے سختنے کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کی مدد کیجئے گا نمبر دو اپنے مت اپنے جو اپنے وطن کے جو مٹی ہے اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں ایمانداری کے بعد ہے وہ ہمارا ملک جو ہے یہ رب کی فیاضی ہے اتنا اتنا میرا مطلب اتنی کتاہیوں کے باوجود وہ ملک قائم ہے تو اس لیے قائم ہے ہاں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ 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 والے وسلے کی امت ہے اس امت کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے ورنہ ہمارے جو کام ہیں ہم جس طرح ایک دوسرے کے گلے کارتے ہیں جو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نقابل تلافی بھی ہوتی ہے نقابل معافی بھی چھوٹی سی گزارش ہے دیکھئے وہ آپ کی وساطت سے آپ کو اس میں شریک کے کار کرنے کے لیے میں میری چھوٹی سی درہاست ہے دیکھئے تین سالوں میں ہمارا کام جو تھا وہ بہت بڑھ گیا ہے بہت آگے چلا گیا ہے اور ہم نے ایک لبارٹری جو بنائی تھی وہ سٹیٹ آف آرٹ قسم کی لبارٹری ہے جس میں جملہ خصوصیت یورپ کی لبارٹریوں کی طرح ہے اسی طرح ہم پبلک کو بھی ڈیل کرتے ہیں لیکن اب ہمارے پاس وہ جگہ کم پڑھ گئی ہے اب ہمیں وہ پانچ مرلے میں تھی اب ہمیں کم سے کم جو جگہ چاہیے وہ دس مرلے چاہیے تو میں آپ کی وساطت سے آپ کے تلق سے آپ کی میڈیا سرچ کے ذریعے میں سیالکوٹ کے رینڈ برونے ملک سکنڈینیویا میں حصوصاً اور برونے ملک اپنا دبائی ابو دبائی سے لے کر انگلینڈ امریکہ تک اور تینڈر تک میں جو میرے پاکستان سیالکوٹ کے بھائی پاکستان میں رہتے ہیں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی جگہ ہے جیسے کافی لوگوں نے جگہ خریدی ہوئی ہے اور وہ بیچنا چاہتے ہیں ہم ان کو مارکیٹ کی قیمت پر جوانا ہمیں کم سے کب دس مرلے کی ضرورت ہے تو میں اہل سیالکوٹ کے علامہ اقبال کے شہر کے باسیوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے اور ہم میرے صدر کے حکم صاحب صدر کے حکم کے مطابق میری ان سے درہاست ہے اگر ان کے پاس زمین کا کوئی ٹوٹا یا کوپرانہ بڑا مکان ہو تو ہم ان کو سکہ رائے جل وقت کے مطابق خریدنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہمارا کام جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں لباٹری کے ساتھ اوپر ایک چھوٹا سا خصفتال بھی بنا دے اگر آج آپ چھوٹے ہسپتال سے شروع کریں گے تو کل بڑھا ہسپتال بھی بڑھے گا تو اس میں میری یہ میں نے جان بوچ کر آخر میں رکھا تھا اس میں میں چاہتا تھا حافظ محمد نائم صاحب کو جو نا شریک ایک کار کروں اور اس دیکی میں آپ کا بھی حصہ ڈالوں اور انشاءاللہ میں بلکہ ہماری پوری جو ہے پاک نوروی نیوز کی ٹیم چھائی جمیل صاحب کے سب جو ہے اشانہ بچانہ آپ کی جو ارگنائزیشن ہے اس کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ تو آئیں اہد کریں اثار کریں گے آئیں اہد اہد کریں اثار کریں گے خل کے خدا سے پیار کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے آپ نوجوان ہیں اور آپ میں جو ہے نا ما شاءاللہ جو نا ہون بھی ہے اور طاقت بھی ہے ہم آپ کے ساتھ جو نا چلیں گے ہم آپ کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ 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 اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی ساری ٹیم کو جمیل ہمارے جو شاہ جمیل صاحب کو خوش رکھے بڑا کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں لیکن میں تو جب سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جب سے میں نے شروع کیا ہوا ہے ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا مددو مددگار ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں اور پیار کرنے والے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے پاک نوروی نیوز کو ٹائم دیا تو پاک نوروی نیوز ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے آپ کی یہاں سیال پورٹ میں آپ کی ارگنائزیشن کے مدد کے لیے ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے اتنا خوصلہ فضائی کے لیے میں بہت مشکور ہوں میں شاہ جمیل صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے دیکھئے وہ خود بھی جو ہے نا وہ پارس ہے جسے آدمی لاکہ سونا بن جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جس طرح ہمارے مجدک اپروچ کی آپ میرے پاس تشریف اب آپ سے مل کر مجھے انتہا سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے لیکن اس وعدے کے ساتھ آپ کی طرف سے آپ کا وعدہ میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ میں آپ پاکتہ نہ ہوں گا تو آپ نے میرے پاس تشریف لانی ہے ہم نے آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ جو ہے نا آپ کے ہاتھ اپنی لبارٹری کی جو ہے نا وہ کہنا ہے ہماری نبزے ٹھولے کہیں پر اگر غلطی ہے تو اس کو درست کیجئے ہم موسٹ ملکم کرتے ہیں آپ کو اللہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھئے گا اور اہد کریں کہ احسار کریں گے خلق خدا سے پیار کریں گے انشاءاللہ نیک تمناوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان اللہ نکے بان جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بان جی ٹھیک ہے اللہ حافظ جی